موسیقی اسلام علیکم امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے سردی آگئی اور گھر میں آپ مزے مزے کے ہلوے بنیں گے آج میں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آئیوں اس کو مخندی ہلوہ بولتا ہوں اور یہ دوسرے سوجی ہلوے سے تھوڑا سا ہٹ کے ہوتا ہے اور تھوڑا سا کرسپی اور کرنچی ہوتا ہے اور آپ کے بچوں کو بہت اچھا لگے گا یہ بہت کم آئل میں بنا ہے جیسے کہ دوسرے ہلوے میں بہت زیادہ آئل آپ کو نظر آ رہا ہوتا ہے اتنا زیادہ اس میں آئل نہیں ہے تو اسے کوئی بھی کھا سکتا ہے اور بہت مزک ہے مخندی ہلوے کے لیے میں نے یہاں پہ جو چیزیں لیے وہ میں آپ کو بتا دیتی ہوں آدھا گلاس سے کم پانی ہے تھوڑے سے بادام لیے گارنش کے لیے کشمش گارنش کے لیے ہلاچی پانچ سے چھے سوژی میں نے لیا ایک کپ اور میں نے یہ والا ایک کپ لیا اسی سے میں نے سب میر کیا آئل سوژی اور چینی ایک کپ سوژی لیا میں نے آدھا کپ میں نے آئل لیا اور چینی میں نے ایک کپ سے تھوڑا سا زیادہ لیا سوژی 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 سی سوژی سوژی کھڑا سوجی کو بکھونے سے ہی ہلوہ کورکورا بنے گا اب میں اس کو بناتی ہوں چولا میں نیاون کر لئے اور کڑائی میں میں اوائل ڈال دیں یہ آدھا کپ اوائل ہے آپ گی یا اوائل کو بھی یوز کر سکتے ہیں میں آپ گی نہیں کیونکہ میرے بچوں کا دلہ خراب ہوتا ہے وہ جلدی اس سے دیکھیں اوائل ہلکا سا گرم ہو گیا میں اس میں الائچی ڈال کے کڑ پڑا لوں گی یہ دیکھیں الائچی کے کلر چینج ہو گیا اب میں اس میں تینی ڈال رہی ہے میں ڈال کے لئے یہ چینج ہوگا ہے والچین ج سپس دنگل میں مصف quen بچٹے میں اوائل کی کڑائی میں کوچھیں دیکھیں پانی میں بچٹے میں کوتا ہے چینج پڑائیں پانی اگر آپ نہیں ڈالیں گے تو وہ چینی اگرم سے جوڑ جائے گی اور شیرہ سا ہی بنے گا نہیں اس کو چلا پہ رہیں یہ دیکھیں چینی ملٹ ہو گئی ہے اور شیرہ تیار ہو رہا ہے سوچی کا جو ایکسٹرا پانی ہے وہ میں پھینک دوں گی یہ دیکھیں شیرہ پکرا ہے جیسا کلر آپ کو ہلوے کا پسند ہے اگر آپ کو لال چاہیے تو ریڈ براؤن سے چاہیے آپ کو تو آپ چینی کو تھوڑا زیادہ پتا لیجئے کلر دے دیجئے اگر آپ کو ہلکا سا ریڈ چاہیے تو پھر آپ اس کو کتنا زیادہ کلر نہ دیجئے بس اب یہ پک رہا ہے بلکل پک جائے جب پھر اس میں میں سوچی ڈال دوں گی یہ دیکھیں سوچی اور چینی کے شیرہ بن چکے یہ ایک تار بن گیا اس کی دیکھیں اس کا یہ مطلب ہے کہ آئل اور چینی دونوں مکس ہو چکے ہیں کچھ سکتا کچھ سکتا ہوں اگر میں اس میں سوچی ڈال دے تھی میں ایک بہت رہنے جو اور چینی کچھ سکتا ہوں اور چینی تب تک رہت سکتا ہوں اگر آپ کو بہت زیادہ میٹھا نہیں چاہیے تو آپ چینی کم کر سکتے ہیں ایک کپ سوژی لے لیں اور ایک کپ ہی چینی لے لیں اور آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں اپنے پسند سے آپ کو پسند کریں اگر میٹھا زیادہ پسند ہے تو تھوڑی زیادہ لیجیے اور اگر ہلکا میٹھا چاہیے تو آپ چینی کم کر لیں سوژی پکری ہے تو اب میں اس کی آنچ بلکل ہلکی کر دوں گی کیونکہ میں سے بہت ہلکی آنچ پر پکاؤں گی یہ کریسپی اور کڑک ہوتا ہے تو جب یہ نیچے لگتا رہے گا تھوڑی تھوڑی دیر بعد میں اس کو چمچ چلا کے اس کو ہٹاتی رہوں گے نیچے سے یہ رکھیں نیچے لگ رہا تو میں تھوڑی تھوڑی دیر بعد اس کو چمچ سے اتار ہوں گے یہ رکھیں یہ جیسے یہ رکھیں ہلوہ نیچے لگ رہا اس کو نیچے سے اتار ہوں گے پانچ منٹ کے لیے پھر میں چھوڑ ہوں گے یہ دیکھیں ہلوہ پاترہ اس پر لال ہو رہا ہے یہ دیکھیں یہ نیچے لگا تھا میں نے پھر اس کو چمچ سے اتار لیا یہ جیسے یہ نیچے لگ رہا تو آپ چمچ سے آپ اس کو اتار لیں ہمیں اس کی آنچ تھوڑی ہی سی تیز میں نے کر دی پہلے میں نے بلکل لو پہ کیا تھا اب میں نے اس کو تھوڑا تیز کر دیا کیونکہ سوجی پک چکی ہے بس اب اس کو کلر دینا ہمیں یہ دیکھیں ہلوے کے کتنا اچھا کلر آ چک ہے اور یہ تیار ہو گیا یہ دیکھیں میں نے اس کو تقریباً چھے سے سات دفعہ تھوڑی تھوڑی دیر کے لیے چھوڑا پھر نیچے پیندے پہ لگا پھر اتارا چھے دیکھیں چھے اس کے لیے چھے دی چھے دیا تھوڑا مہند تیلب کام ہیں ہم جب کھر مزے کسار بچوں کو اور بڑوں سب کو بہت پسند آئے گا اور اس میں بادام ڈالرہی ہوں بادام نے کٹ لی ہاف میں اس کے اندر ڈال دوں گی ہاف دارنش کروں گے ہلوہ بلکل تیار ہے اور ہم اس کو ایک باور میں نکال رہی ہیں اسے ادا میں اوپر سے گانش کریں کشمش بادام کشمش کاجو ہلوہ بلکل تیار ہے مخندی ہلوہ کو دعوتوں میں بنایا جاتا ہے اگر آپ کو کسی دعوت کے لئے بنایا ہو تو ایک دن پہلے بنا ریجئے اس کا ٹیسٹ بلکل ویسا ہی ہوگا اور اس کا ریشو اگر آپ کو ہلوہ کی کوئنٹیٹی زیادہ کرنی ہے تو ڈبل کر لیجئے جیسے آدھا کپ آئل ڈالا میں نے آپ ایک کپ کر لیں سوجی بھی چینی ایسا ہی ڈبل کر لیں اپنے بچوں کو ضرور بنا کے دیجئے گا اور میری ریسپی ضرور ٹرائی کیجئے اگر آپ کو میری ریسپی اچھی لگے تو اس سے لائک کیجئے شیئر کیجئے اور میری چینل کو سبسکرائب کیجئے اگلی ویڈیو میں پھر ملوں گی اللہ حافظ موسیقی